جیتے ناظرین درخ کریں گے کوہوٹا کا تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر میں کرونا وائرس کی امرجنسی نافذ ہونے کے بعد کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کوہوٹا میں حفاظتی انتظامات مکمل کر دیے گئے میڈیکل سپریڈنٹ ٹی ایچ کیو ہسپتال کوہوٹا ڈاکٹر سمینہ خان بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تمام ڈاکٹرز کمیونٹی ہسپتال میں ہر قسم کی امرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اس وائرس کے نقصانات اور پھیلاؤں سے بچنے کا واحد راستہ احتیاط ہے عوام سے گزارش ہے کہ صفائی کو اپنا شعار بنائیں اور فیس ماسک استعمال کریں اور بے جا سفر اور اجتماع سے گریس کریں ماہرین سہر ڈاکٹر آصف بٹ اور ڈاکٹر زہیر احمد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے ہم نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کوہوٹا کے ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کورونا وائرس نے جس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس لحاظ میں کوہوٹا میں ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی کیس سسپیکٹ یا مشتبہ کیس رپورٹ نہیں ہوا لیکن ہمارے پاس جو چانیز بھائی یہاں پر آئے اور جو ایران کے ظاہرین آئے سب کا ہم نے کارنٹین کے بعد گمرن نے انہیں یہاں پر بھیجا اور الحمدللہ ان کے اس وقت بھی ٹیسٹ ان کے میں سے کوئی بھی علامات نہیں موجود تھی اور نہیں اب تک شکر الحمدللہ کوئی علامات اپیر ہوئی ہیں اس لحاظ سے تو ہم محفوظ ہیں لیکن اہم چیز جو ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں وہ احتیاطی تدابیر ہیں ہم لوگوں نے ہسپتال میں کرونا وائرس کے لیے تمام ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوئی ہے پہلے ایمیسیس کی ٹریننگ ہوئی پھر تمام ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوئی اور اب ہم جتنے بھی مریض نزلے فلو کے ساتھ آتے ہیں اگر ان میں کوئی کسی کی بھی سفر کی جو ہے وہ ان کی سفر کی ہسٹری موجود ہے وہ بتاتے ہیں تو پھر ہم ان کو اور بہترین طریقوں سے ہم انہیں چیک کرتے ہیں ان کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے اگزامنیشن کیا جاتا ہے ہماری ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کرتی ہے اور ابھی تک کوئی ایسا مجتبہ کہ اس آیا تو نہیں لیکن اگر آتا ہے تو پھر ہمیں ہم اس کو ٹرشری کے ہسپتال وی بی ایس نے بھی بھیجتے ہیں اور ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے پھر اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور دائیں بائیں جو ہے وہ منتقل نہیں ہونا اس لئے میں ہماری عوام نے بھی ہم سے بہت تعاون کیا ہے ہم نے اس کسی بھی مسئلے سے نمبرٹنے کے لیے ہسپتال میں بھی آئیسولیشن وارڈ کا بھی پورا انتظام کر دیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس عزمائیس میں نہ ڈالنا پڑے اور سب سے اہم کام جس پر ہم سب سب کے سب ہسپتال میں ڈاکٹرز نرسز ہمارے پیرامیڈکس لگے ہوئے ہیں وہ ہے احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر میں سب سے اہم رول جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی صفائی کا ہے ہمارے جو ہیں جو مریض آ رہے ہیں ہم انہیں بھی سمجھا رہے ہیں خود ہم بھی جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ تمام مریضوں کے ساتھ نبٹ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے واش پیسن سابون جو کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سب جگہ آویلیبل کیوئی ہیں کہ ہم سب اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں تاں کہ یہ جگہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ مرض آتا ہے تو ایک سے دوسرے کو منتقل نہ ہو اس اس لئے میں مری عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اپنا جو ہے بلا وجہ کہیں بھی مت جائیں اپنے گھروں میں ٹھہریں کسی سے ہاتھ میں لائیں یا کچھ اور اپنے ہاتھوں کو فوراں دھوئیں اور ایسے ہاتھ کو ناک اور مو پر مت لگائیں چھینکیں تو اس کے عداب کے حساب سے چھینکیں تاں کہ جرہ سیم جو ہیں وہ دائیں بائیں منتقل مت ہوں اس مرض پر قابو پانے کا فیل حال ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ہسپتال میں ہمارے ایمیجنسی میں تو ہم اگر خدا نہ خاصہ مسائل ہوتے ہیں تو ایکوپمنٹ اویلیبل ہے لیب میں ہم بنیادی ٹیسٹ کو کر کے پھر این آئی ایچ یا بی بی ایچ میں ہم اس کو ٹیسٹنگ کے لئے بھیج سکتے ہیں فیلال تو ہمیں ایسے کوئی بھی مشتبہ کیس نہیں آیا کہ ہم اس کے لئے ایسا کچھ کرتے اللہ کرے آئندہ بھی ہم سب محفوظ رہیں لیکن آپ سب سے اپیل یہی ہے کہ اپنی ساتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں کھوڑا جائیں دائیں بائیں مت پھینکیں ہم اتنی امیر قوم نہیں ہیں ہم ماسک کے معاملے میں ہم نے یہ پالسی بنا رہے ہیں کہ ہم کپڑے کا ماسک پورے ہم بنوا رہے ہیں تاں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر حضرات نرسیس حضرات جن کا مریضوں سے سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے وہ بھی محفوظ رہیں اور ہمارے مریضوں سے بھی اپیل ہے کہ اگر وہ پہننا چاہیں تو کپڑے کے مارس سستے بھی ہیں اور وہ ری جوزے بل بھی ہیں ہم نے دھوکے دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہی میری سب سے درخواست ہے کہ ہمیں احتیاطی تعدابیر پر پورا عمل کرنا چاہیے تاں کہ یہ مرض ہم تک پہنچے ہی نہ اور نہ ہی آگے پھیلے یہی میری آپ سب سے درخواست ہے باہر جو چاہو بر لاؤ اندر سے تبدیلی لاؤ وائٹن بیو زندگی جیو موسیقی